رحمان الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری پحلو الگتتب من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاو ایو آل ہاوپ ایو پیپل آر انجوائنگ گوڈ ہیلتھ ہم آلسو ویری فائن آم آم وٹ آباؤوٹ یور فیس روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے رمضان کیسا جا رہا ہے اور کتنے بچوں نے روزے رکھیں آپ کوشش کریں گے کم کم روزے رکھیں گرمی زیادہ ہے روزے رکھیں گے اور ٹوڈے ایز ٹھرٹی ایتھ اپرل اینڈ فرائی ڈے آج تو بہت سارے بچوں کا روزہ ہوگا اور مزے مزے کی چیزیں بھی کھائیں گے انڈ پہ چپ کے چپ کے سے پانی تو نہیں پیتا کوئی بچہ یہ کہ ادھر جا کے ادھر جا کے چپ کر کے پانی پی لیا اور کسی کو بتانا نہیں ہے ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اگر دل کرے تو روزہ نہیں رکھنا پہ فائن چلیں جی اب تو یہ ہمارے روزے کی بات ہو گئی اب ہم آتے ہیں اپنی ورک بکس کی طرف آپ کو گرامر کی ورک بکس ملی مئی ہیں نا سب بچوں کو now we are going to open the work books we have work sheets آپ کو ایک چھوٹی سے الگ سے ورک شیٹس ملی مئی ہیں نا سب بچوں کو اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ کارنلی سکول سے آکے لے لیں تو اس کا پیج نمبر 10 کرنا ہے ہم نے آج اس کے اوپر ورڈ مننگز ہیں اور سنٹینسز ہیں and we are going to start them right now so please take out your work books with you and mention day date at the top of your book workbook grammar workbook okay amine and egg unit number 1 write meanings اب ہم نے یہاں پر ان کے meanings لکھنا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر صرف ورڈ مننگز سرچ اوٹ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے تو اس سرچ کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کہاں سے مننگ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنی ڈکشنریز اپنے پاس رکھنی ہے ڈکشنری دیکھ کے آپ نے first word ہے ہمارے پاس drought first word ہے drought first word ہے drought drought ڈراؤٹ 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 آپ کو نظر آرہا ہے نا words کے نیچے first word ہے drought ڈراؤٹ ڈراؤٹ میرا words copy کر سکتا ہے shortage of rain اور اس کو اردو میں کہتے ہیں کہت کہت کا مطلب ہوتا ہے جب با آسمان سے بارش نہیں ہوتی تو ہر طرح کی shortage ہو جاتی ہے جب rain نہیں ہوگی تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا فصلے نہیں ہوگیں اور پھر ہاں ہمیں کچھ ملے گا بھی نہیں ٹھیک ہے مرچنٹ سیکنڈ ورڈ ہے مرچنٹ سیکنڈ ورڈ ہے مرچنٹ اور اس کا میننگ ہوتا ہے ٹریڈر یا شاپ کیپر ٹریڈر 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 یا شاپ کیپر اور اس کو اردو میں کہتے ہیں تاجر یا دکاندار تاجر یا دکاندار اب آپ کو اگر ڈکشنری سے ورڈ کے میننگس نہیں مل رہے you can write down my meanings on the workbook تھرڈ ورڈ ہے ورڈ ہے death یہ get سے ملتا جلتا ہے اس کا rhyming جو ہے وہ debt میں آتا ہے to owe money اس کا میننگ ہوتا ہے to owe money کسی سے پیسے ادھار لینا ادھار لینا to owe money owe money refused ہوتا ہے انکار کر دینا اور اس کو اردو میں کہتے ہیں انکار کر دینا اور انگلیش میں ہے to deny to deny d e n y والا deny یہ بھی آپ کو دکشنری سے اس کا میننگ مل جائے گا then we are going to do our the last میننگ word and we have to search the meaning of agreed agreed agree ہوتا ہے اس کی first form اور agreed ہے تو یہ second form ہے to have the same opinion to have the same opinion to have the same opinion o p i n i o n اس کا مطلب ہوتا ہے مان جانا مان گیا یا مان جانا ٹھیک ہے جی after that after that we are going to start our sentences and the sentences are village angry behind lost village اب ان کے ہم نے سنٹینس بنانے ہے اب ایک سنٹینس میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے اور ڈیفرنٹ وے بھی بتا دوں گی آپ کو جو بہترین لگے گا آپ نے وہ کرنا ہے اگر آپ کا خود سے کوئی سنٹینس آپ کے دماغ کے اندر آرہ ہے you can write down your own سنٹینس too fine the first word is village i love to see village my village is very beautiful i live in a village i want to see village my village is full of greenery my village is full of mountains there are beautiful sceneries in my village اب اتنے سارے میں نے بتا دیا اب آپ نے اپنے والا سنٹینس سوچ کر تو لکھ لینا angry angry کا مطلب ہوتا ہے غصہ my father is angry today my father is looking angry today my mother is looking angry today i am angry میں غصہ ہوں behind behind کا جیسے پردے کے پیچھے دروازے کے پیچھے اور کسی چیز کے پیچھے ہو behind he is standing behind me وہ میرے پیچھے کھڑا ہے he is standing behind me he is standing behind me i am standing behind you the window is behind the curtain there is a window behind the curtain the آئیس screen is behind the door the chair is behind the کسی بھی چیز کے پیچھے ہے تو چیز کس کے پیچھے ہو سکتی ہے the chair is behind the curtain can لکھ سوچیں آپ اپنا سنٹینس بھی لکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے سنٹینس ایزی فارم میں بنائیں ابھی پھر ہم آہستہ 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 اس کو ڈیفرکلٹ کی طرف چلے جائیں گے آفر آئیس 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 آگین ویلیج آپ کو ایک ویلیج کی پکچر نظر آرہی ہے آپ کو اس میں دھیر ساری چیزیں نظر آرہی ہیں you can write them down in the sentence of village angry angry کا مطلب آپ کو دیکھ کے بھی اب سمجھ آگیا ہوگا کہ angry کس چیز کو کہتے ہیں fine after that have a look the next one behind the cat is behind the box the cat is standing behind the box the cat is hiding behind the box ایسے ہی ہو سکتا ہے نا the boy is hiding behind the tree یہ بھی ہو سکتا ہے نا i lost my way میں اپنا راستہ ہی بھول گیا i lost my way i lost my key mother lost his her kitchen set and we are we have lost our way fine اب آپ کو easily ان سب کے sentences بنانے آ جائیں گے اتنے سارے ideas مل گئے ہوں گے you can write them down or date it کے ساتھ لکھئے گا till then اللہ حافظ from my side that's happening go and to